دعوت زلشیرہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت کا کھلا اعلان ہوا تھا دعوت زلشیرہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سبی رشتہ داروں کو دعوت دے کر بلایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اس دعوت کا واقعہ کیسے ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سبی رشتہ داروں کو پلوا کر کیا کہا تھا اور اس دعوت میں خانے پینے کی کیا کیا عائشہ موجود تھی دعوت زلشیرہ کا مکمل واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا عمالی شیخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کرابتداروں کو ہشیار کریں کی آیت مجیدہ نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ اپنے کرابتداروں کو دعوت اسلام دیں مجھے حکم پروردگار پر عمل کرنا ہے اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے پذیرائی نہیں ملے گی آپ ایک سالح آٹے کی روٹیاں پکوائیں اور بکرے کی ران کا سالن تیار کرائیں اور ایک پیالہ مہیا کریں پھر عبد المطلب کے تمام اولاد کو دعوت اتام دیں تاکہ میں ان تک خدا کا پیغام پہنچاؤں میں نے عالی قدر کے فرمان پر عمل کیا اور رشتہ داروں کو دعوت دی چالیس کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے ان میں حضرت ابو طالب حضرت حمزہ حضرت عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے دسترخوان پچھایا گیا میں تام لے آیا رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکجی میں سے بوٹی نکالی اور داتوں سے چبا کر اسے برطن میں ڈال دیا پھر آپ نے فرمایا خدا کا نام لے کر خانہ تعاون فرمائیں ہر شخص نے جی بھر کر خانہ کھایا اور ہر شخص اچھی طرح سیر ہوا جبکہ تھال میں پرا ہوا خانہ ویسے کا ویسہ بچا ہوا تھا اس پر لوگوں کی انگلیوں کے نشان تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی علیہ السلام کی جان ہے جو خانہ تیار کرایا گیا تھا وہ صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا بعد ازاں میں دودھ کا پیالہ لائیا سب نے باری باری جی بھر کر دودھ پیا اور سب کے سب خوب سہراب ہوئے اس کے بعد رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجموعہ کو خطاب کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے سبقت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھی نے تم پر جادو کر دیا ہے یہ سننا تھا کہ حاضرین اٹھ کر چلے گئے اور حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو نہ کر سکے دوسرے دن رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کل اس شخص نے پہل کی تھی اور مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا اور لوگ اٹھ کر چلے گئے آج پھر کل کی طرح دعوت کا اتمام کرو اور لوگوں کو دوبارہ دعوت دو سنانچہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی کھانا تیار ہو گیا اور کھانے والے بھی پہنچ گئے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی کل کے عمل کو دہر آیا سب اچھی طرح سے سیر و سیراب ہوئے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی اور فرمایا اے اولاد عبد المطلب میں پورے عرب میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس ایسا پیغام لائیا جو میرے کلام سے افضل ہو میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور بھلائی کا پیغام لائیا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے معاملات میں میری مدد کرے جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ میرا بھائی میرا وسی میرا وزیر اور میرے بعد میرے اہل میں میرا جانشین ہوگا حضرت امام علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ یہ اعلان سن کر تمام افراد نے خاموشی افتیار کی اس وقت میں اٹھا میں سن و سال کے اعتبار سے سب سے چھوٹا تھا اور آشوب چشم میں مبتلا تھا اور میری پندلیاں کمزور تھی میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں اللہ نے آپ کو جو پیغام دے کر مبوس کیا ہے اس میں میں آپ کا وزیر رہوں گا نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکر کر فرمایا یقینا یہ میرا بھائی میرا وسیع میرا وزیر اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے تم لوگ اس کا فرمان سنو اور اطاعت بجا لاؤ لوگ ہستے ہوئے اٹھ کھرے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو میری مدد کے لیے کھرا ہونا چاہیے اگر تم میں سے کوئی خرا نہ ہوا تو پھر کوئی تمہارا غیر ضرور خرا ہوگا پھر تم پچتا ہوگے آپ نے تین مرتبہ یہ کلمات دہرائے حضرت امام علی علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے بیعت کی پھر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا یا علی میرے قریب آؤ حضرت امام علی علیہ السلام حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے انہوں نے موں کھولا نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے موں میں اپنا لواب دہن ڈالا اور ان کے کندوں اور سینے کے درمیان لواب دہن ڈالا ابو لہب نے کہا تم نے تو اپنے ابن اہم سے انتہائی برا سلوک کیا ہے اس نے تیری بات قبول کیے اور تُو نے اس کے چہرے اور موں کو تھوک سے بھر دیا ہے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے علم و فهم اور حکمت و دانائی سے بھرا ہے